بچہ و تحریک کے سین میں رکھائے محمد اجمل الدین فاروقی صاحب جنہوں نے تفسیر سے آپ کے سامنے تمام باتیں کر رکھا انہوں نے دیہار کا تذکرہ کیا ان مسلمانوں کو سلام ورد ان کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے حق کی تائید کی یہوں نے حالات بدل گئے مسلمان عملوں کی تعداد گھڑ گئی مہاراشتہ میں مسلمانوں کی تعداد گھڑ گئی اس کا ذمہ دار ہوں نے قرار دیا مقامی ملویسی خیادت کو جنہوں نے اپنے چند ٹکوں کے لیے یہ تمام مسائل کھڑا کیے اور ہندو توہا طاقتوں کو مضبوط کیا اور ان کے حق میں حق سازی ہوئی اور بھاری اکثر یہ صدی جیتی کامیاب ہو گئی آئیے آج کے اس دور میں آپ کو ان خائدین کی ضرورت ہے جن کے نقوش پچھلتے ہوئے ہم ان سے خبرستی خائدین کا موقع لہ کر سکتی ہیں مری مراد بہدر یارجن سے ہے مری مراد الہاد غازی ملت سے ہے مری ملات ڈاکٹر خائم خان صاحب سے ہے ایسے خائدین کی کمی آدھ محسوس کی ذا رہی ہے آئیے اس سلسلے کو حضر برہانی کے لیے میں الطاف مسیب خان سے بزارش کرویا اور اس بات کا بھی متنمی ہوں کہ وہ وقت کے ملوز خاطر رکھی ہے موطر ملطاف مسیب خان صاحب میٹے تحریک خائدین مدروں دوستوں پردین اسلام علیہ ورحمہ 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 وبرکاتہ آج کا جلسہ ٹکڑکن کے ایسے خائد کی یاد میں بنایا جا رہا ہے جہاں ہندوستان کی سرحت ہیدر آباد کے ایک مقام سے لے کر اغانستان کی وہ سرحت اور ساری دنیا میں ایک مثال چھوڑکی گئے اس خائد کے یاد میں جلسہ بنایا جا رہا ہے باہد دنیا اور جنگ رحمہ جہاں ملت اسلامیہ پر ملت اسلامیہ کی اس سوچ و فکر پچاس سال آنے والے دور کی اس سوچ و فکر لکھتے ہوئے خائد ملت و بہدر آج رحمہ نے اپنی زندگی کی شروع ایک ایسے زمانے میں کی اور ایسے تخریرہ کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کی بھائی کے لیے اس راہاں چلتے تھے جہاں خائد ملت و بہدر آج رحمہ نے دور باشاد میں بھی خائد ملت و بہدر آج رحمہ اس طور میں بھی ایک انسان کو آزار جینے کے لیے آپ ان کی تخریریں ایسے بیان کرتی تھی جہاں ملت اسلامیہ کے لیے جو مسلمان ہوتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کے لیے وہ بیان ہر تخریر میں کیا کرتے تھے قائد ملت کی زندگی کے بارے میں بول کر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں کوئی ادھر ادھر کا تفصیرہ نہیں کرتا ہوں لیکن ہے آپ کو درمیان میں آپ کو اس حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ قائد ملت کی سوچ بلکہ آنے والے پچاس سال کی سوچ تھی لیکن اس سوچ کو اس حال میں ڈبا دیا گیا جہاں مرکز دار السلام مسلمانوں کا ایک ایسا مقام ہونا چاہیے تھا آج بلکہ مقام نہیں ہے کوئی دولت کی نشے میں اپنے آپ کو ایسا دبرا دیا جہاں ملت اسلامیہ کے خلق پیمہ میں بیست ہوئے اپنی شارت کو بڑھایا اپنی دولت کو بڑھایا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ بندل دفتر جہاں ملی اتحاد مسلمین کا دفتر اگران بدلام ہو گیا ایک دو کی شخص ہے جہاں دو کی اس بنیاد اس سوچ کی طرف سے جہاں ادبر دین اویسی اسو دین اویسی ہے جو آج بی جے پی کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں بری اصوص کی بات ہے آج ہمارا دارو سلام قائد ملت کا دارو سلام کس ہارے میں ہے کس کو فکر ہے اے ملت اسوانیہ کے ایک ایک شخص اپو اور چاگو جو اس تاریخ کا دو یا دلا دو جہاں قائد ملت مہاد بہدر آرزن میں جہاں ایک ایک تقریل کرتے ہیں مسلمانوں کے ضرور کو جگایا جہاں ایک ایک تقریل کرتے ہیں مسلمانوں کو یہ احساس دیایا کہ آنے والے پچاس سال تک تمہیں ایک ایسی مرکج کو طاقت بنائے ہو جہاں ملت اسلامیہ کے لئے جہاں ایک پلٹ فارم میں طاقت ہوں اس طاقت کو دکھار دیا بری اصوص کی بات ہے قائد ملت کی زندگی بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کو قائد ملت کی زندگی کے بارے میں تھوڑا بولتے ہیں اپنی جگہ لیتا ہوں کیونکہ صدر محترم مقام علی جناب فرد اللہ کان صاحب اس طرح پڑا چکے ہیں تو میں آپ کو یہ تقریر کرتے ہوئے آپ کو ایک حقیقت بیان کرتے ہوئے کہ تبسان کی زندگی کیسے ہونا چاہیے جب قائد ملت ملت بہدر آرزم رحمہ سات سال کی عمر کے تھے جہاں ان کے سر پہ سے ان کی والدہ کا اور والد کا سایہ اٹھ گیا اس کی پروریس وہ شخص جو قائد ملت ملت بہدر آرزم کی پروریس ان کے نانی کے ہاتھ بھی جہاں پر فجر کی نماز چار بجر رات کو قائد ملت ملت بہدر آرزم کو سات سال کی عمر میں اٹھایا جاتا اور فجر کی نماز کو بھی آیا جاتا فجر کی نماز کے بعد قائد ملت ملت بہدر آرزم کو قرآن کی تعلیم دیا جاتی ہے ان کے نانی میں ایسی پروریس کی جہاں قائد ملت بہدر آرزم جب قرآن پڑھتے اور جب قرآن کی آیت پڑھتے تو اس کے بعد ناستیا دیا جاتا اس کے بعد قائد ملت وہاں بہت دوری آرجن اپنے مدر سے پوجاتے اور تعلیم حاصل کرتے قائد ملت جہاں بہت دوری آرجن رحمہ کچھ ایسے نہیں بن گئے کہ تخریہ کرلے تو نہیں بن گئے بلکہ ایسے شخص تھے جو سات سال کی عمر سے اپنی نفس کو مارتے ہوئے اپنی نانی کی پروڑش میں قائد ملت وہاں بہت دوری آرجن رحمہ نے قرآن کی روشنی میں اپنے ہاتھ پر ڈبا دیا قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنایا اس کے بعد اپنے ہوش و حواس میں جب ووٹ پہ نکلے تو قائد ملت وہاں بہت دوری آرجن اہماتے خاتموں میں حکومت ہے جگہ 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 اس لئے جو قرآن کو پکر لے گا جو نماز کو پکر لے گا انہیں دنیا کی کوئی بہت شاعت کے سامنے جھکنے والا نہیں کہ آج تعلیم کے لئے ہم جس طرح ہم تعلیم حاصل کرے آج دنیا کی تعلیم میں جس طرح جن جنر بن رہے ہیں جس طرح ڈاکٹر بن رہے ہیں اس طرح آخریت کی تعلیم میں بھی قائد ملت نوہ بارد دوری آرجن کی زندگی پر گھوڑ کرو ہم نوچوان فجر کی نماز کے سا پہلے اٹھوے اور نماز فرطے ہوئے خران کی ترامت کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی بیلد میں سبھی قائد ملت نوہ بارد دوری آرجن بن سکتا یہ زندگی اور ایک مرکز کو کیسا بناتی ہے جہاں پر قائد ملت نوہ بارد دوری آرجن نے کہا کہ ایک ہو نیک ہو اور ایک ہو لیکن وہاں پر بکھا رہے گئے ہیں وزہ دولت کے نشے میں اپنے ہاتھ کو بیج دیئے ہیں تو یہی پیان کرتے ہیں اپنی تقریب کو حتم کروں گا اے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں یاد رکھو تم اپنی نفس کو مارتے ہوئے اور قرآن کی تلاوت کرو گے اور اپنی نفس کو مارتے ہوئے نماز کے پاول ہو جاؤ گے تم ملت اسلامیہ کے ایک نوجوان کے سامنے کوئی ہی رہت نہیں کر سکتا کہ آج کے سامنے پھرے یہ وہی رہت نہیں کر سکتا اس کی کنگر اس کے سینے پر پھنائے لیکن آج اس ماحول کا دمیدار کون ہے آج یہی اسی جو دمیدار میں اس ماحول کا دمیدار ایک قائد ہوتا ہے اس ماحول کا دمیدار اس معاشر کا دمیدار جس طرح قائد اللہ اپنی آباد دلی آردل کے زمانے میں جو حیدر آباد میں مسلمانوں کا حال تھا اور آج کے زمانے میں چاہ مسلمانوں کا حال ہے دیکھئے یہی دمیدار پھرے میں ایک بچہ نوجوان تھا جو اپنی ماں کا ختل کر دیا اس کا دمیدار کون ہے کہا دیں آئے معاشرہ تم تقریریں تو بہت کرتے ہیں ایک برسد لیکن تم یہ چھوچیں کہ آج معاشرہ تبھی زہن دو جہاں قائد اللہ اپنی آباد دلی آردل مہاشرہ پر زہن دیتے تھے اور ایک ایک نوجوان کو قرآن اور نماز کی تعلیم کی طرف نماز کے طرف رہنی کرتے تھے آج ویشی خیادت آپ کو معنی ہونا چاہیے غاجی ملیت محمد عمال اللہ قرآن کے تک ظاہیات پہ حق نکرمائے کہ حقوق کے لیے آراد اٹھائے جہاں ایسان لینہ مسلمانوں کی شریعت پہ اگر کوئی ملی اٹھاتا تو قائد غاجی ملیت محمد عمال اللہ قرآن میں اس گرے بان جہاں تھا اس کے ہاتھوں میں غاجی ملیت کے اس کا گرے بان ہوتا تھا جاؤں باریت بہتا تھا کہ جب امریکہ کا شفیر جب حیر آباد آیا تو غاجی ملیت محمد عمال اللہ قرآن میں جب غاجی ملیت محمد عمال اللہ قرآن میں وہ صفیر میں امریکہ میں قیرہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شال میں غشتا کی کیا تھا لیکن غاجی ملیت محمد عمال اللہ قرآن میں جب وہاں سے صفیر حضاباد آیا تو چار سنگ جمعہ کی سرزویر کی ایک 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 قرآن اور ہندوستان کا ایک ایک قدمی کہے گا ساتھ سال کی عمر میں ایسا چلن نوڑان بارا چلن ماتے ہوئے اس کا گروہان بگیا ساری دنیا کو بتا دیئے کہ ایک کاشفی کے رسولہ ایسا ہوتا ہے آئے دنیلت کی سوٹ اکرآن میں شکت ہے غاجی ملیت محمد عمال اللہ قرآن تو آج کیا افسوس کی بات ہے دولت ہے شہرت ہے لیکن آج تم کیا وجہ ہے جو بیجبی کے جگ بنے رہے ہیں سارے ہندوستان میں ان کے پتلے جا رہے ہیں سارے ہندوستان میں ملجیت پہ آدمی تونین بڑیاب ہو رہی ہے لیکن ملجیت بچاؤ تحریک اس لیے بنی ہے اس فادت کے لیے تحریک کو اس لیے بنی گئی ہے جہاں تاریسلام کی فادت کے لیے بنی گئی ہے انشاءاللہ اطلاعانے والے طور میں تحریک کہنیاب ہوتی اور انشاءاللہ اطلاع ہر مسلمان کی فادت ہوگی حیدر آباد سے لکھا کسپی تک کسپی تک میں اپنی تقریب کو ختم کرتے ہیں جہاں پیان دینا چاہاں تا ہوں مسلمانوں کہ آپ نے آپ کو سوچو فکر میں دالو اور اپنے آپ کی زندگی ساری دنیا کے لیے نہیں آخریت کے لیے ہے تعلیم اطلاع قرآن کی بوشت میں جاؤ اور پاسٹنگ کی نماز پڑھو تو انشاءاللہ اطلاع آپ سانے خائدنی اطلاع بہت دنی آرزن بن سکتے ہیں سانے غازیان میں بن سکتے ہیں خاصی نجی بن سکتے ہیں بس کرتے ہیں کہ تم اپنی نفس سے جاہت کرو انشاءاللہ اطلاع نماز کے پابل ہوگا قرآن کی بلایت کاف کے سینے میں بسالو اور تبنیت کرتے جاؤ تو کنگر میں اگر کوئی کافر مارے گا تو کنگر کا اثر نہیں ہوگا یقینہ مقلب اللہ کی ذات پر پھلت جائے دیکھنے دن آف صورت باقی خدا حافظ